عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حشک کے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ چودہ محرم الحرام کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چودہ محرم والے دن کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ہر حاجت پوری ہوگی اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے گا اور آپ پر اپنی رحمت کی نظر کرم جمعے رکھے گا اگر آپ اس عمل کو چودہ محرم والے دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ سارا سال آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالہ مال ہوتے رہیں گے تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو چودہ محرم والے دن کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں کالے جادو سے محفوظ رہیں ہر طرح کے جادو ٹونے سے وہ محفوظ رہیں اللہ کی حفاظت میں رہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں جادو ٹونے کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی بندش کو ختم کرنے کے لیے جنات کے سائے کو ختم کرنے کے لیے یا نظرِ بد سے محفوظ رہنے کے لیے حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہنے کے لیے افات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چودہ محرم والے دن کر کے تو دیکھیں اللہ کی رحمت آپ پر کس طرح برستی ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ہر مرض سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں سے کوئی بیمار ہے کوئی عزیز و کار بیمار ہے میڈیسنز کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں ڈاکٹرز کو پیسے دے دے کے تنگ آ چکے ہیں لیکن آرام کسی طرح سے بھی نہیں آ رہا تو وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کی شفاہ ہے اس عمل کی برکت سے ہر طرح کے جادو ٹونے ختم ہوں گے بندشیں ہتم ہوں گی رکاوٹیں ہتم ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اصباب پیدا فرما دے گا اور آپ کے ہر کام کو آسان فرما دے گا آپ سالہ سال جادو سے جنات سے آفات سے محفوظ رہیں گے نظرِ بق سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی حفاظت میں رہیں گے تو آپ نے اس عمل کو چودہ محرمالے دن کر کے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ ہر قسم کی بندشیں رکاوٹیں ختم ہوں گی اور آپ کو ہر کام میں آسانی ہوگی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چودہ محرمالے دن ہر بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال دن کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود دھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے چودہ محرم والے دن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز ادا کرنے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا یعنی چودہ محرم کا جو ہے آپ کے پاس پورا دن ہوگا آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ چودہ محرم والے دن پنجگانہ نماز کی پبندی لازم کریں اور ہر نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے فوائد دگنے ہو جائیں گے تاثیر اس کی بہت زیادہ ہو جائے گی اگر آپ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کر کے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ضرور ملے گا اگر آپ نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ پورے دن میں کسی بھی ٹائم اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے اکتالیس مرتبہ سوے فاتحہ پڑھنی ہے جب آپ اکتالیس مرتبہ سوے فاتحہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک سو مرتبہ سوے فلک پڑھنی ہے آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کے اکتالیس مرتبہ آپ نے شویف فاتحہ پڑھنی ہے ایک سو مرتبہ شویف فلک پڑھ کے آخر میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ کے ہاں خصوصی دعا کرنی ہے رو رو کر گڑ گڑا کر نہائیت آجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے اوپر جو جادو ہیں بندشے ہیں رکاوٹے ہیں اگر مجھ پہ کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں تو مولا اپنی رحمت کے صدقے ان تمام چیزوں سے مجھے چھٹکارہ دے اگر کسی کی مجھے نظر لگی ہے نظر بد لگی ہے تو مولا اس نظر بد کو بھی ختم کر دے مجھے نظر بد سے محفوظ رکھنا حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا میرے اوپر جو جادو ٹونہ ہوا ہے مولا اس کے اثرات کو بھی ختم کر دے ہر طرح کی بندی شروع کاوٹ کو ختم کر دے اور میرے لیے آسانیہ پیدا فرما میرے ہر کام میں غیبی مدد فرما مولا میں جو کام بھی کروں مجھے اس میں کامیابی اور کامرہ نہیں عطا فرما اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا میں اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوں جادو ٹونے کے ذریعے اگر میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو مولا اس بیماری کو بھی ختم کر دے اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بندہ بیمار رہتا ہے آپ خود بیمار رہتے ہیں تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا میں نے اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور آجلہ عطا فرما مولا ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما اور ان کے صدقے مولا مجھے بھی شفا عطا فرما اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ نے اس کا نام لے کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں اس بیماری سے چھٹکارہ دے دے نجات دے دے اور اپنی رحمت کا سایہ ہم پر قائم و دھائم رکھنا اس طرح آپ نے اللہ سے رو رو کر گر گرا کر نہائیت آجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دھائم رکھے گا اس عمل کے کرنے سے ہر قسم کے جادو اور ٹونے کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا جو جادو کا علاج ہے وہ بھی ہو جائے گا اور آپ آئندہ وقت میں جادو کے اثرات سے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس یا باٹل رکھ لینی ہے جب آپ وظیفہ شروع کریں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد آپ نے سوئے فاتحہ پڑھنی ہے پھر آپ نے سوئے فلک اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے تو آپ نے اس پانی کو دم کر لینا ہے یعنی پانی میں تین مرتبہ آپ نے پھونک مارنی ہے اس پانی کو رکھنا ہے سائٹ پہ اور اللہ سے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے دعا مانگنی کے بعد جب آپ نے اٹھنا ہے اس پانی کو آپ نے مریض کو پلا دینا ہے انشاءاللہ اس آق اور ببرکت وظیفے کی برکت سے مریض کو پانی پلانے کی وجہ سے جادو کے اثرات وہ بھی ختم ہو جائیں گے جادو نہیں ہوگا تو آپ جادو سے حفاظت میں رہیں گے جادو کے اثرات سے حفاظت میں رہیں گے اگر وہ کسی بیماری میں مقتلا ہوگا تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی اگر جادو کی وجہ سے بیمار ہے تب بھی اسے شفاہ ملے گی اگر اسے جسمانی طور پر وہ کسی بیماری میں مقتلا ہے تو وہ بیماری بھی اس کی ختم ہو جائے گی اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چودہ محرم علی دن کر کے اللہ سے رو کے دعا مانگیں گے نبی کا صدقہ دے کر نبی کے نمازوں کا صدقہ دے کر شہدائی کرام کا صدقہ دے کر اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ضرور ملے گا آپ نے چودہ محرم علی دن اس عمل کو اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے تمام اپنے دوست اخباب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں مجھے بہت سے کومنٹس آئے تھے کہ ہمیں جادو سے حفاظت کے لیے جادو کے علاج کے لیے آفات سے حفاظت کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے نظرِ بد سے حفاظت کے لیے اور ہر طرح کی بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے تو ان تمام لوگوں کے لیے میں ان تمام اپنے ویورز کے لیے بہت ہی مجرب اور قرآنی وظیفہ لے کر آئی ہوں اور قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں اس لیے آپ اس عمل کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو یہ تھی چودہ محرم والے دن قرآنی وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے صراط و مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ